میرے پیرنٹس نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھا جیسا کہ باقی ٹرانس جنڈر کے ساتھ ہے سیونتھ کلاس میں تھی جب مجھے گھر سے پہلی بار کی کوٹ کیا گیا اس بنیاد پر کہ تم ہی جڑے ہو یا تم خسرے ہو یا تم جو ہے اس کی سنگے ہو یا لڑکیوں جیسے ہو یعنی کہ ٹرانس جنڈر ہونے کی وجہ سے آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے آج ہم حاضر ہوئے ہیں مختلف ایشیوز جو ہیں وہ اس وقت اٹھائے جاتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں وہ ہوتے بھی ہم دیکھتے ہیں ان کا عزالہ بھی ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ پس رہی ہے مختلف سرکاری محکموں میں اور ان کے ساتھ ساتھ سرکاری محکموں میں جو ان کے ساتھ امجازی سلوک کیا جاتا ہے وہ ہیں ٹرانس جنڈرز ٹرانس جنڈرز کے حوالے سے جو ہے حکومت پاکستان نے بقاعدہ طور پر اب ایک 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 بنا دیا ہوا ہے آئین میں ان کو جگہ دی گئی ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں آئین پاکستان کے تحت ان کو تمام برابری کے حقوق حاصل ہیں ٹرانس جنڈر جو ہے وہ آگر ہم بات کریں تو قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں کسی انسان کی پروڈکٹ وہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کو تمام حقوق جو ہے وہ دی گئے جسٹر لیکن بدقسمتی سے کہ یہاں شاہی نظام آج بھی موجود اور اس شاہی نظام جو ہے ابھی بھی ان کو آگے نہیں آنے دیتا ہمارا مارشلائن کو قبول نہیں کرتا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیاض اللہ اور فیضی فیضی کی عمر تیتیس سال ہے اور ما شاہ اللہ سے یہ ٹرانس جنرل کمیونٹی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ ملتے ہیں لیکن موجود ہیں اس ٹرم فیضی جو ہیں وہ ایمفل کر چکے ہوئے ہیں ان کا مقالہ جمع ہو چکا ہوا ہے اور لیکن جب انہوں نے ایک سرکاری محکمے میں درخواست دی سرکاری طور پر ایک گزرٹ آفیسر بننے کے لیے تو پھر وہیں پر جو امتیادی سلوک تھا جنڈر کا جنس کا وہ سامنے آ گیا اور ان کو جو ہے وہ اس سے محروم کر دیا گیا جس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ ہم فیضی سے ہی سنتے ہیں اسلام علیکم فیضی والیکم اسلام حارون صاحب سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آدار کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور بہت اچھا میرا تعریف کروایا ہے بہت شکریہ تو جی بتائیں فیضی ہم آپ سے یہ بوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اور کیوں آپ کو جو ہے عدالتوں کے چکر لگانا پڑے اور کیا معاملہ مجھے سمجھائیے گا ہمارے ویورز کو سمجھائیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا آپ کے ساتھ اچھا حارون صاحب دراصل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معاملہ جو تھا وہ بڑا نارواز سلوک کیا گیا جو ہے وہ پہلے گیا تو ویسے صدیوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ تو میں نے جو ہے وہ ایمفیل کا مقالہ جو ہے وہ جمع کروا رکھا ہے علامہ اکپال اوپن یونیورسٹی میں تو انہی دنوں پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ایک خود مختار ادارہ ہے ہمارے پاکستان کا تو انہوں نے کچھ سیڈ سناؤنس کی لیکچررز کی تو انہوں نے وہاں پر جو تعلیمی قابلیت مانگی تھی کہ یہ تعلیمی قابلیت ہو وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے تھے تو اس تعلیمی قابلیت میں میں آتی تھی نا یعنی کہ ان کی شرائط پر میں پورا اترتی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ میں وہاں پر اپلائی کرنے کے لیے جب جاتی ہوں تو وہاں پر میرے نام کا کوئی خانہ نہیں ہوتا ہے میرے جینڈر کا کوئی خانہ نہیں تھا وہاں پر میل اور فیمیل کا خانہ تو موجود تھا لیکن افسوس کہ وہاں پر ٹرانس جینڈر کا خانہ جو تھا وہ موجود نہیں تھا اچھا میں اس وقت مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے لاسٹ ڈیٹس چل رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں وہاں پر دوستوں کے مشورے سے سہیلیوں کے مشورے سے سب مجھے کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا جو ہے وہ فیمیل جیسا ہے آپ فیمیل لگتی ہیں تو آپ فیمیل میں اپلائی کر دیں اور پی پی ایسی کے جو چیئرمن صاحب ہیں ان کو ایک خط بھی لیں اچھا میں کیا کرتی ہوں میں وہاں پر جو فیمیل میں اپلائی کرنے کے بعد میں نے پی پی ایسی کو میں نے خط لکھا چیئرمن صاحب کو اور اس میں یہ درخواست ان کو دی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے الگ سے خانہ بنائیں اور میں نے یہ اس نام سے یا اس وہ سیریل نمبر سے میں نے درخواست جو ہے وہ پی پی ایسی میں دی ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت دیں میں آپ سے لیکچرشپ نہیں مانگ رہی ہوں میں صرف ٹیسٹ میں بیٹھنے کی الیجیبیلٹی جو ہے وہ مانگ رہی ہوں کہ آپ مجھے یہاں پر اجازت دیں کہ میں بیٹھ سکوں نا اچھا وہ لیٹر ان کے پاس چلے جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد یعنی ٹوینٹی فاسٹ جنوری دسمبر ٹوینٹی فاسٹ دسمبر ہے شاید تو مجھے ایک جواب آتا ہے اور اس جواب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر صرف میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں لیکچرشپ کے لیے ٹرانس جنڈر ہونے کی وجہ سے آپ کو ریجیکٹ آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے میں مجھے یعنی کہ وہاں پر نکلیکٹ کر دیا گیا مجھے بہت پرا لگا میں کافی دیر روتی بھی رہی پریشان بھی رہی تینشن بھی رہی اچھا خیار میں نے اس کے بعد جو ہے وہ ایچی سی سے رابطہ کیا ایچی سی سے میں نے رابطہ کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے اس مسئلے کا حل مجھے بتائیں یہ تو ایک اچھا جنکہ ان کو جو پی پی ایس سی کے چیئرمن ہیں انہوں نے تو ہماری existence کو ہی ختم کر دیا کہ جب ریجیکٹڈ کا لفظ کسی کے لیے لکھنا یا بولنا یا اس کو سرکاری طور پر استعمال کرنا بڑا عجیب و غریب سا تھا کہ آپ ایک یہ صرف مجھے ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ ہماری کمیونٹی کی existence پر سوال یا نشان ہے اچھا میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں جو ہے میں نے کال کی ان سے بات کی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پنجاب پبلک سورک کمیشن جو ہے یہ خود مختاری دارہ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی یعنی کہ معاملہ نہیں ہے یہ آپ ان سے ہی رابطہ کریں نا میں نے کہا اچھا پھر اس کے بعد میں نے پارلی میٹ میں قرارداد پیش کی اس کے بعد میں نے وفاقی محتسب ادارے سے رابطہ کیا اس کے بعد میں نے انسانی حقوق کا جو منسٹری آف یومن رائٹس سے رابطہ کیا یعنی مختلف اداروں سے رابطہ کرنے کے بعد کہیں سنوائی تھوڑی بہت ہوئی کہیں کچھ ہیلا کہیں کچھ نہیں ہیلا تو اس کے بعد پھر میں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی آہ آہ ایڈوکیٹ علی زیدی صاحب جو ہیں بہت اچھے جو ہیں وکیل ہیں اللہ پاک ان کو خیریت رکھے ان کے لیے بہت ساری دعائیں ان کے لیے انہوں نے پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی آہ جو آہ جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ان کو اپیل کو ایکسپ بھی کیا اور پھر وہ جو ہے سٹے آرڈر بھی دیئے انہوں نے کہ یہ ابھی فی الحال جو ہے اردو چونکہ میرا سبجیکٹ ہے تو اردو کے جتنے بھی لیکچرز کی آہ 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 وہ ہونے تھے ٹیسٹ ہونے تھے ان کو انہوں نے ابھی روک دیا ہے کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ آہ آہ یہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو یہ سارے سلسلہ تھا نا جو بھی تھا اس طرح تو مجھے جی اب آپ کو آہ اس کام کے لیے قرار نہیں دیا گیا اور آپ کے لیے ورڈ ریجیکٹڈ کا یوز کر دیا گیا تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں مطلب آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو آپ نے آپ خود کوٹ میں پیش ہوئی تھی نہیں کوٹ میں تو میں خود پیش نہیں ہو سکی وہاں میری ضرورت بھی نہیں تھی وقالت نامہ میں نے خیر سائن کیا ہے اچھا وہ دراصل ریجیکٹڈ کا لفظ ظاہر سی بات ہے میرے اوپر جب وہ یعنی کہ اوفیشلی آپ ایک باقاعدہ لیٹر لکھتے ہیں اور لیٹر میں یہ آپ بات لکھتے ہیں تو وہ میرے لیے ایک بوم تھا جیسے کہ میرے مجھ پر بوم پھٹیا ہو نہ کہ صرف مجھ پر بلکہ میری کمیونٹی پر بڑا بہت بڑا سوال یا نشان تھا اور میں لیٹرلی میں جو ہے وہ روکتی رہی ہوں جو بھی دوست ملتا تھا اس سے بات کرتی تھی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک اتنا ایک خود مختار ادارہ باسر ادارہ ہے پنجاب پبلک سورس کمیشن اور اس کے وہ ایک پڑے لکھے چیئرمن صاحب ہیں اور وہ کوئی اس قسم کا بیان جاری کریں تو یہ وہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے جو جی 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 لیٹر کی کوپی جو ہے وہ میرے پاس جو ریجنل لیٹر تھا وہ تو مجھے وہاں پر کورس میں بھیجنا پڑا کورس میں جمع کروانا پڑا وہ تو میں نے کورس میں بھیج دیا لیکن اس کی کوپی میرے پاس ہے موجود ہے وہ لیٹر کی کوپی اپنے بارے میں تھوڑا سو بتائیں فیضی کہ آپ کی ایج اس وقت غالباً کو تھرٹی پلاس ہو چکی ہے اور آپ نے پڑھائی اس معاشرے میں پھر کس طرح کی مقابلے کے امتحان میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور آپ ایک پہلا کترہ بن چکی ہوئی ہیں اس وقت معاشرے میں اس وقت آپ کس طرح سروائیو کرتی ہیں اپنی پہلی کلاس سے لے کر اور آج کے دن تک کیونکہ اس میں ایک بڑا رول آپ کے پیرنٹس کا بھی ہوگا جنہوں نے آپ کو ناج گانے اور ڈانس سے ہٹا کر آپ کو پڑھائی کی طرف رکھا عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں ٹرانس جنڈرز کو پڑھنے کے لیے طرف گھر والے بھی نہیں بھیجتے بلکہ ان کو ایک شجر ممنوع سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز آگئی اور اب اس سے نفرت کی جاتی ہے فیملی میں بھی لوگ اس کا پسند نہیں کرتے علاقے میں لوگ مزاق بڑھاتے ہیں فیملی میں بھی اڑتا ہے مزاق یہ تلق حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں فیز کرنا پڑتا ہے تو آپ کے پیرنٹس نے ایک بڑا اچھا کام یہ کہ آپ کو پڑھایا تو اب آپ اپنا اس سفر تھوڑا سا بتائیں کس طریقے سے شروع ہوا اور یہاں تک آپ کیسے پہنچئے ہیں اچھا حارون صاحب پہلے تو میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں جو آپ میرے پیرنٹس کو دے رہے ہیں میرے پیرنٹس نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھا جیسا کہ باقی ٹرانس جنڈر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ وہاں سے ڈسکرینیشن میرے گھر میں بھی تھی شروع سے ہی آغاز سے ہی یعنی میں سیونت کلاس میں تھی جب مجھے گھر سے پہلی بار کہ کوٹ کیا گیا نکالا گیا صرف اس بنیاد پر کہ تم ہیجڑے ہو یا تم خسرے ہو یا تم جو ہے اس قسم کے ہو یا لڑکیوں جیسے ہو یعنی کہ فیملی سپورٹ جو ہے وہ نہیں رہی شروع سے ہی ہمارے کسی بھی ٹرانس جنڈر کو نہیں رہی تو مجھے بھی نہیں رہی تو اب بھی میں اکیلی ہی رہتی ہوں اب بھی میں فیملی میں نہیں رہتی ہوں شروع سے ہی کافی عرصہ ہو گیا فیملی کو خیر بات کہا ہوا ہے فیملی نے مجھے خیر بات کہا ہوا ہے ہاں صاحب سلامت کبھی کبار ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے تو اب فیملی سپورٹ بھی نہیں تھی اس کے بعد سوشل سپورٹ جو تھی وہ بھی ختم تھی آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی درندے درندہ صفت لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور پھر ہم تو اب بہت آسان شکار ہوتے ہیں اس میں اب یوزنگ کا ڈر ہوتا ہے اس میں قتل ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت سارا خوف ہوتا ہے پھر اس کے بعد آوازیں کسے جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے ایک لطف اندوستی دعوت سمجھنے کے ہیں اچھا اب ایسے معاشرے میں سروائیو کرنا پھر لے کر چلنا اوپر سے میرا سبجیکٹ جو تھا وہ عدب سے ریلیٹیڈ ہے وہ ساتھ لوگ ہوتے ہیں ہم تو یہ کافی مشکل کام تھا اتنا مشکل کہ وہ ایک شیر ہے کہ کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی دنیا تو لطف لے گئی میرے واقعات میں جو مجھ پر گزری وہ تو میں ہی جانتی ہوں البتہ لوگوں کے لیے یہ واقعات ہوں گے وہ بہت مشکل تھا انٹر میں یعنی کہ مسائل تو شروع ہو گئے تھے شروع سے ہی نا میڈل میں بھی میٹرک میں بھی انٹر میں بھی لوگ ساتھ وی میں تم نے کہا کہ ساتھ وی میں تمہیں کیک آؤڈ کر دیا گیا گھر سے تو پھر کہاں رہیں ہمارے ٹرانس جنڈرز میں جو کلچر ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ سارے جہان پر کر دینا چاہیے اتنا پیارا وہ کلچر ہے ہمارے ہاں ایک گروچلہ سساسی سسٹم ہے ہمارے گرو ہوتا ہے ہمارے اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے رشتے گور بھائی ہوتے ہیں چاچا گرو ہوتے ہیں تایا گرو ہوتے ہیں چاچیاں مامیاں ہمارے اپنے باقاہدہ رشتے ہوتے ہیں یعنی کہ سوشل سپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے جب ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو ہمارے گرو جو ہیں ہمارے جو اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں کیونکہ ہمارا درد مشترک ہوتا ہے جو پین ان کا ہوتا ہے وہی پین ہمارا ہوتا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ مسائل دراصل کیا ہیں اس کے ساتھ تو ہم بڑی خوش دلی سے ویلکم کرتے ہیں اپنی کمیونٹی میں اور ہمارا کلچر اتنا بہترین ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں کبھی ضرورت پیش نہیں آئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف آئی کورٹ میں جائیں یا ایک دوسرے کی خلاف پولیس میں جائیں تھانے میں جائیں ہمارے مسائل کبھی بنتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر بنتے ہیں تو وہ آپس میں ہی بیٹھ کر ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو میرا ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں بھی گرو چیلا سسٹم کا حصہ ہوں ابھی بھی ہوں اور میں اس وقت بنی تو پھر میری کمیونٹی کی سپورٹ وہ سب سے زیادہ رہی مجھے یعنی کہ جب بھی میں نے جا کر کہا کہ میں اب آگئی ہوں تو انہوں نے ویلکم کہا خوش آمدید کہا انہوں نے کہا باہیں کھول دی میرے لیے کہ تم آؤ ہمارے پاس تم ہمارے ہی ہو تو انہوں نے پھر مجھے ہمیشہ خوش آمدید کہا تو سب سے زیادہ سپورٹ جو نہ تو معاشرے کی رہی نہ دوستہ باب کی رہی نہ فیملی کی رہی بلکہ سب سے زیادہ سپورٹ جو مجھے رہی سارے سفر میں وہ تھی میری کمیونٹی کی میری کمیونٹی نے جو ہے وہ مجھے بہت اپریشیٹ بھی کیا اس کے بعد مجھے حوصلہ بھی دیتے رہے انکریش بھی کرتے رہے یعنی کے بڑا اچھا رہا وہ یعنی کے کمیونٹی تمام تعلیم جو ہے وہ گروہ کے آشیانے میں حاصل کی ہے آج یہ اس میں یہ تھا کہ ابھی یہ داستان ایسے ہے کہ کچھ کبھی گھر والوں سے صلاح ہو گئی کبھی لڑائی ہو گئی کبھی وہ مجھے گھر لے آئے اسی دوران میں وہ کچھ گھر میں تعلیم حاصل کی کچھ گروہ کے پاس کی اب تو یعنی کے پچھلے تقریباً سات آٹھ سال سے مکمل ہی گھر والوں سے آکے کا اٹھوں تو وہ پھر میں نے یعنی کے ایسا ہی ہے کہ میں اپنے سر پہ یعنی کے تھوڑی مہت بی اے کے بعد میں نے جوب شروع کر دی تھی تو وہ پھر کچھ خود سے کی کچھ گھر والوں سے کچھ میرے کمیونٹی والوں سے فیضی تم نے جوب بھی کی تو اس جوب کے دران بھی تمہیں اسی طرح ہی کہیں زبان سے کیا گیا کہیں آنکھوں سے کیا گیا کہیں خیالات سے کیا گیا تو اب لیسنٹلی تم نے جب نوکری کیے اور اس نوکری کیسے کر رہی ہیں یا بالکل فارغ ہیں اچھا یعنی کے جب میں نے شروع کی اچھا جوب جو ہے وہ میں نے بیرٹ ہارے ویسے میں نے گورنمنٹ پویسپل پوسٹ ریڈوئٹ کالیج توبہ ٹیک سنگ وہاں پر بھی میں نے دو سال پڑھایا ہے اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈیگری کالیج سے جانا وہاں پر بھی میں نے پڑھایا ہے اس کے بعد میں نے پی ایٹ کیا تھا ایڈوکیشن یونیورسٹی لاہور سے وہاں سے میں نے سکولرشیپ حاصل کیا تھا جس کی بنیاد پر میں نے ایک سال گورنمنٹ موڈل ہائی سکول ایدگا روٹوگر ٹیک سنگ میں پڑھایا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں میں پڑھا تی رہی ہوں اچھا اس کے بعد پھر جو ہے میں نے ایک ادارہ تھا بیرٹ ہوجسن انٹرنیشنل کالیج سلیم حبیب ایڈوکیشنل کامپلیکس تو یہ ادارہ تھا یہاں پر میں نے اپنی چار سال جو تعلیمی خدمات ہیں میں نے سر انجام دی ہیں درس و تدریس سے وابستہ رہی ہوں پچھلے آٹھ نو سال سے میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں یعنی پڑھا رہی ہوں اچھا وہ چار سال میں نے وہاں پر پڑھایا لیکن وہاں پر بھی یہی مسائل تھے اور وہ مسائل یہ تھے کہ میرے جنٹر میرے آڑے آ رہا تھا مجھے ٹرانس جنٹر ہونے کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا اب پیرنٹس کا کیا ہوتا ہے بچے بھیجتے ہی چاہتے ہیں یا خود کو سیف محسوس کرتے ہیں بچوں کا اچھا حارون صاحب اس کے مطلق سن لیں کہ میں جب بچوں کو پڑھاتی ہوں بچے جو ہیں ان کا جو بچے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں بچے فرسٹیر سیکنڈ ڈیر کو میں پڑھاتی ہوں انٹر لیول پر تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم آپ سے پڑھ رہے ہیں یعنی کہ وہاں پر اکسپٹنس جو ہے نا آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمیں آپ جیسی استاد ملی یا ہمیں ایک سپیشل ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں اچھا ان کے پیرنٹس ہیں ان کے پیرنٹس سپیشل ہی مجھ سے ملنے کیلئے آتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اکسپٹنس ہے اکسپٹنس معاشرے میں پھر بھی قدر بہتر ہے یعنی کہ جو لوگ مجھے لگتا ہے جہاں پر اکسپٹنس میں میں نے دیکھی ہے وہ پڑے لکھوے لوگوں میں کم ہے جبکہ جو انپڑ طبقہ ہے ان میں ہماری اکسپٹنس جو ہے وہ زیادہ ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہماری دعاؤں ہمیں برکت سمجھتے ہیں ہم سے دعائیں لیتے ہیں بڑی بڑی مائیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتی ہیں ہم سے دعا کرواتی ہیں یعنی برکت کا ایک سمبل ہے ہم ہماری ذات جو ہے وہ برکت کا سمبل مانی جاتی ہے تو اب وہ یعنی معاشرے میں جو کم پڑا لکھا یا لوڑ میڈل کلاس طبقہ ہے ان میں ہماری اکسپٹنس جو ہے وہ کافی بہتر ہے قدر بہتر ہے آچھا اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ ہو گئی یا پھر بڑے بڑے یہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں پر ہمیں یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے پی پی ایسی ہے یا میرا ادارہ تھا بیرٹ ہوجسن انٹرنیشنل کالیج وہاں پر برنا عام طور پر معاشرے میں ہماری اکسپٹنس جو ہے قدر بہتر ہے کافی حد تک ٹھیک ہے تو اللہ کرے البتہ کبھی مجھے پڑھاتے ہوئے یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ میرے جینڈر کی وجہ سے مجھے کہیں ڈسکریمنیشن ہوئی ہو ہاں ٹیچرز نے کیا ہے پرنسپل نے کیا ہے لیکن سٹوڈنس نے کبھی نہیں کیا سٹوڈنس کے پیرنٹس نے کبھی نہیں کیا یا اس وجہ سے بچے کو نہیں انہوں نے مجھ سے روک لیا کہ یہ خاضر سائے ہم نے یہاں پر بچہ نہیں پڑھانا ایسا کبھی نہیں ہوا اچھا کیا اپیل کرنا چاہوگی اب اپنے اس تمام معاملے کو لے کر اپنی اس کمیونٹی کے حوالے سے اور اپنے اس تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ تمہیں اور مقابلے کے انتحان میں بھی تمہیں بیٹھنے کی اجازت دیجئے اور تم اس قوم کا فخر بن سکو ایک اچھے لیول پر جا کر پوری دنیا میں تم نوشن کر سکتے ہو تو کس سے اپیل کروگی کیا پیغام دینا چاہوگی پرائم نیسٹر کو پریزیڈنٹ کو جی جی اچھا حارون صاحب سب سے پہلے تو سننے کہ اچھا ہاں جی اچھا پیغام میں یہ دینا چاہتی ہوں پہلے تو عوام الناس جو ہے ان کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ جو ہے وہ ہم پر آوازیں کسنے کی ہمارے لیے آواز اٹھانے کی بجائے ہم پر آوازیں کسنا بند کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا ہمارے کوئی بھی ادارے ہیں وہاں پر ٹرانس جنڈرز کتنے ٹرانس جنڈرز جو ہیں وہ پڑے دیکھیں ہم پورے پاکستان میں صرف ٹین ٹرانس جنڈر ہیں جو ایمفل ہیں اونلی ٹری ٹرانس جنڈرز ان پاکستان جنہوں نے ایمفل کی ڈگری حاصل کی ہے ٹھیک ہے نا پورے پاکستان میں تین آپ ان دو میری درخواست ہے میری اپیل ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان سے پریزیڈنٹ آف پریزیڈنٹ سے پریزیڈنٹ صاحب سے وزیراعلا پنجاب صاحب سے باقی سب جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو سرکاری اہدے داران ہیں سب سے میری یہ درخواست ہے کہ ہم بہت کم ہیں ہماری تعداد جو ہے وہ بلکل آٹے میں نمک کے برابر ہے تو آپ جب ہمیں نگلیکٹ کرتے ہیں یا ہمیں ڈسکرمنیشن کیا جاتا ہے یا پھر آپ ہمیں جو ٹیبو سمجھتے ہیں وہ چھوڑ دیں سمجھنا ہم ہمیں یعنی کہ آپ اپنے برابر کا حق دار سمجھیں کہ ہم آپ کے برابر ہیں اور ہماری اگر آپ ہمیں کہیں جوب نہیں دیتے ہیں یا کہیں سے بھی ہمیں ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میری پوری کمیونٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں میں اپنی ساری کمیونٹی کے لیے لڑ رہی ہوں اس کی اگزیسٹنس کے لیے لڑ رہی ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری اگزیسٹنس کو مانا جائے گی تو اگزیسٹنس سب مانی جائے گی جب ہمیں آپ ایک میل اور ایک فی میل میں برابر کی حصہ داری دیں گے برابر کے حقوق ہوں گے تب تو یہ میری اپیل ہے پرائم میسٹر آف پاکستان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے تمام سرکاری جو عہدداران ہیں ان سب سے کہ اگر کچھ چند خواہدہ سرا پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح ریجیکٹ نہ کریں اس طرح ان کو نیپلیکٹ نہ کریں ان کا ذاتی تشخیص جو ہے وہ مجروع نہ کریں یہ بہت ورنہ آپ کو آپ پر یہ ہمیشہ سوالیاں نشان رہیں گے اور آپ کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ آپ پر کفے افسوس ملیں گی کہ ہمارے اباوجداد ایسے تھے تو میری ان سے یہی درخواست ہے جب بہت بہت شکریہ فیضی آپ کا اور آپ کی اپیل ہم بھی چاہیں گے کوشش کریں گے کہ آلہ اہوانوں تک پہنچے ان کے بازے جو ہیں وہ ہلیں کھٹکیں اور ان کے کانوں تک آپ کی اپیل پہنچ سکے ایک بندے کو نگلیکٹ کرنے کا مقصد پوری کمیونٹی کو نگلیکٹ کرنا ہے جو خواجہ سرا ٹرانس جنڈرز ہیں جو آلہ تعلیم میں ہوتا ہے تو ان کو اس معاشرے میں مرد اور عورت کے برابر کا مقام دینا چاہیے باتیں آپ نے کی ہی وہ بلکل بہت ضروری تھی اس معاشرے میں اس معاشرے کا تلق پہلو ہے تابناک حصہ ہے اس سسائٹی میں چیزیں باتھی ہوئی ہیں اور درسے ہی یہ نظر انداز کرتا ہے تو پھر معاشرہ واقعی ہمیں نظر انداز کرتا ہے اور اب واقعی یہ وقت آ چکا ہوا ہے کہ آپ لوگوں پر آوازیں کسنے کی وجہ ہے آپ لوگوں کے لئے آواز اٹھائی جائے یہ آواز اٹھانے کا وقت ہے نہ کہ اب آواز کسنے کا وقت ہے اور میری بھی یہی اپیل ہوگی تمام حکام بالا سے جو جو اس پروگرام کو دیکھیں کہ وہ آپ لوگوں کے لئے آواز بنیں اور تب تک کے لئے اجازت آپ دیجئے اللہ نیکے بعد